اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رمجد گولا اور آپ دیکھ رہے ایچ آر ٹی وی ناظرین اس وقت ہم زلہ کوہستان کے ایک علاقے میں موجود ہے یہ علاقے کا بھائی کیا نام ہے دوپیر دوپیر میں ہم موجود ہے ہم نے جانا تو آگے تھا یہاں سے بیس بائیس کلومیٹر آگے کا ایک علاقہ ہے لیکن ایک لوکیشن پہ پہنچ کے وہاں سے پیدل جانے کا راستہ بھی نہیں ہے اور گاڑی کا راستہ تو ویسی بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے مجبورا ہم جس کوشش کیا جو ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی سو فیملیز کا ایک ہم راشن کا وہ ایک پیکج لے کے آئے تھے ہمیں مجبورا یہاں پہ وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑا اب وہ اس علاقے کا ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے آئے جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے اس نے اسلام علیکم بھائی والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا برکت علی زیدی اچھا برکت بھائی مجھے یہ بتائے کہ سلاب جب آیا ہوا تھا ایک مہینہ ہو گئے ان اس وقت کیا کیفیتی لوگوں کی امجدگل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں آئیں اور ہماری آواز بن کر یہاں آپ جو ہیں سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں یہاں کوئی استان سے سر یہاں اس طرح تھا کہ دوہزار بائیس میں جو سلاب آیا بھی دھالیا اس میں اس سے پہلے بھی ایک سلاب آیا تھا دوہزار دس میں تو اس وقت لوگ لوگوں نے دوبارہ اپنے مکانات تعمیر کرائے تھے لوگ سٹیبل ہو چکے تھے اس کے بعد دوہزار بائیس میں دوبارہ سلاب آیا اور یہاں کے جو لوگوں کے جو مکانات تھے وہ دریا برد ہو گئے یہاں ہمارے پانچ جوان بھی ندی کے جو سلاب کے زید ہوئے تھے وہ بھی پتھر پہ کھڑے تھے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی پوری دنیا نہیں اس ویڈیو کو دیکھا تو وہ بھائی بھی انتظار میں تھے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ کچھ کرے گی مطلب کہ انتظامیہ نے کچھ نہیں کیا اور وہ اپنی جان گما بیٹھے تو سر یہاں اس طرح کہ ابھی بہت مشکلات ہیں لوگوں کے لیے اور لوگوں کے گھر بھی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور لوگوں کو جو اشے خوردنوش ہے اس کی بھی قلت ہے یہاں اس کے علاوہ فری میڈیکل کیمپ بھی یہاں کچھ لگے ہوئے ہیں مگر اسی طرح جو کچھ حیزے کے لیے حیزے جی کی جو عبا ہے اس کے لیے کرنی چاہیے اتنا کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ نہیں آئے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو آنا چاہیے تو یہاں عام سے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں وہ کچھ علاج کر رہے ہیں مگر وہ بھی کچھ اس سے کوئی لوگ مطمئن نہیں ہیں اچھا برکت بھائی جیسے کہ آپ بتا رہے ہو کہ جینا چھوٹی موٹی کوشش ہو رہی ہے لیکن کوئی اتنا بڑا یہاں پہ نہ کوئی امداد پہنچا ہے نہ کوئی میڈیکل آپ لوگ کو سہولیات کا ابھی تک جائنا ہے ایک مہینہ ہو گیا سلاحب کو آپ مجھے بتائے کہ اب تک گورنمنٹ نے سلاحب کے بعد یہاں پہ کیا 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 ہے اور اس سے کیا آپ مطمئن ہو کی نہیں سر یہاں اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کی جو کارگردگی ہے وہ صرف 30% ہے سر وہ نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں وہ میڈیکل کیمپ لگا لیتے ہیں دو تین دن کے لیے لگا لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں تو یہاں حکومت کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہے اس علاقے پہ اور جیسے بہت پسمندہ علاقہ ہے اور اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کی کوئی توجہ نہیں تھی مگر لوگ سٹیبل ہو چکے تھے لوگ اپنے حق جانتے تھے اور اپنی حق کے لیے آواز بلند کرتے تھے ابھی جو گورنمنٹ ہمارے کوئی جوان تھے انہوں نے حالیہ سیلاب کے بعد وہ احتجاجی ریلی نکالی تھی تو وہاں پہ ہمارے تقریباً دس بارہ جوان ہمارے گریفتار کر لیا گئے تھے ان کو دس پندرہ دن تک ہماری جو کوئیستان کے آواز تھے وہ جوان جو تھے وہ کوئیستان کی آواز بن کر سامنے آئے تھے تعلیمیفتہ لوگ تھے کوئیستان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے تو انہیں گریفتار کر کے بنو جیل منتقل کیا گیا وہاں تک ہمارے پندرہ روز تک بند رہے ہیں یہاں کوئیستان کی جو مشکلات تھے اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا اور پندرہ روز بعد جب انہیں وہاں سے رہا کر لیا گیا تو تب تک کوئیستان کی جو حالت تھی وہ ماشاءاللہ بہتر ہو چکے تھے راستے جو ہے وہ نکل چکے تھے آج یہاں آپ لوگ کی جو رونیشن کے لیے آپ لوگ آئے ہیں یہاں تو آپ لوگ کی اس رونیشن کے لیے لوگ تقریباً چودہ پندرہ کلومیٹر کا پیادل سفر تے کر کے یہاں پہ آئے ہوئے دو دنوں سے یہاں لوگ ویٹ میں تھے کہ کوئی امداد ملے گا کوئی راشن ہمیں آئے گا اور ہم اپنے بچوں کو اپنے جو گھروں کو لے کے جائیں گے تو دو تین دن انتظار کے بعد یہاں آپ لوگ آئے ہیں آج آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر کہ آپ یہاں آئے ہیں آپ یہاں لوگوں میں جو ڈنیشن ہے وہ کر رہے ہیں سر اچھا برکت بھائی جیسے کہ آپ خود ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہو تو آپ اپنے علاقے میں گھومتے پیرتے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ مین ابھی جو پرابلمز ہیں مین پرابلم آشائی ہردنوش کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ہے مطلب کون سی بیماری کا آپ لوگ کو مقامی ہو آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی بیماری کا حطرہ ہے کہ جو بھائی آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے سکرین سے ان کو بھی بتا چلے کہ اگر وہ آپ لوگ کی مدد کرنا چاہے کہ وہ کس طرح کی مدد آپ کو کرے سر ابھی کوئستان کے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سڑک کی ہے راستے بہال ہو چکے ہیں ابھی سڑک کی بہالی کا کام ہے تو وہ جلد سے جلد ہونا چاہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے جو کام ہو رہا ہے تو سر ابھی لوگوں کو اشائی خود نوش کی ضرورت ہے اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے یہاں حیزے کی بیماری پھوٹ پڑی ہے اور کئی جو بچے ہیں وہ یہاں وہ فوت ہو چکے ہیں اس بیماری کے زد میں آ کر کئی جو ہیں بڑے بزرگ بھی فوت ہو چکے ہیں تو بہت ساری جانیں یہاں ہم نے گوائی ہے اس حیزے کی بیماری کے باعث تو سر میں یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی جو سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں ہمیں اور جو سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے یہاں آ کر ڈونیشن کی اسی طرح جس سے جتنا کچھ ہو سکے کوہستان کی عوام کے لئے کوہستان کی قوم کے لئے جو ابھی مشکلات کا شکار ہیں جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لئے آپ سے جتنا ہو سکے آپ تعاون کریں جو میڈیکل کیمپس لگتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کے ساتھ ڈونیشن کریں اور جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ دیں اچھا ناظرین جیسے کہ برکتوائی ہمارے ساتھ موجود ہے برکتوائی خود بھی یہاں پہ ایک سوشل اکٹویسٹ ہے تو اس نے یہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہیں کہ یہاں پہ اس وقت یہاں پہ کیا حالات ہیں اور آگے بھی کیا مسئلے آنے والے ہیں جیسے کہ عیشائی خردنوش کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آگے بیماریاں جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہزی کی بیماری بھی آئی ہوئے ہیں وہ سے بچے بھی پہت ہوئے ہیں تو جو بھی لوگ یا جو بھی بائی جن دوستوں کو پتہ نہیں ہیں کہ یہاں پہ عیشائی خردنوش کے ساتھ ساتھ کیا کیا مسئلے مسائل ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے یا جو وہ لوگ جو افورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو ضرورت ہے ان بائیوں کو جو اس مشکل وقت میں ہیں اور جیسے کہ ہم نے پہلی بیئے دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم جب بھی جائے نہ اپنے بائیوں پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے پاکستانی قوم سب سے پہلے ان کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں ہم نے اپنے سیاستدان یا جو بھی ہے جیسے کہ وہ سیاسی معاملات میں بیزی ہے وہ ان کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ آکے ان بائیوں کے سر پہ ہاتھ رکے اور ان کو بتا سکے کہ ہم آپ کے حاکم ہیں یا ہم آپ کے حکمران ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا سکے یا لوگوں کو بتا سکے کہ ان بائیوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں اور آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ پلیز آئے اور ان بائیوں کی مدد کرو اور ان کو آکے جانا ان کو یہ حوصلہ دو کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کڑے ہو